قدرت نے کئی ایسے بڑے اور خطرناک پچھی بنائے ہیں جو کی ہاتھی جیسے جانوروں کو بھی ایک بار میں پھاڑ کر رکھ سکتے ہیں ان میں سے کئی پچھی تو کئی سارے انسانوں کو بھی مار چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ سب سے خطرناک پچھیوں کے بارے میں تو چلی آج کی نئی کمال کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں ابھے اور مائنپلک میں آپ کا ہمیسہ کی طرح سوگت ہے کیسوری پچھی کو انسانوں کو مارنے کے لیے ہی جانا جاتا ہے یہاں دنیا کے سب سے خطرناک پچھیوں میں سے ایک ہے کیسوری پچھی زیادہ تر اپنے پہروں کا نجلہ حصہ ہی یوچ کرتا ہے کیونکہ اس کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیسوری پچاس کلومیٹر کی ربطار سے دوڑ سکتا ہے اسے جھاڑیوں کے پیچھے کافی تیجی سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حالی کی گھٹناوں میں جب آسٹریلیا میں ایک پرےٹک کو کیسوری نے لات مار دیا تھا تو وہاں پر اس پرےٹک کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پانی میں جا کر گرا انہیں تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی ایک بار کچھ لڑکے کیسوری کے شکار کرنے گئے تھے تو ان میں سے ایک لڑکے کی گردن میں کیسوری نے اپنا پیر مار دیا تھا تو وہاں پر اس لڑکے کی گردن کٹ گئی اور موقع پر اس لڑکے کی موت ہو جاتی ہے ایمو پچھے بھی کیسوری کی ہی پر جاتی کا پچھے ہے یہاں پچھے بھی لگ بگ پچاس کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے ایمو کے پیر کے پنجے بھی کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کی بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی آسانی سے مار سکتے ہیں ایمو کے ریکارڈ میں قریب ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں پر اس نے حملہ کیا ہے ہماری اس لسٹ کا جو تیسرا پچھے اس کا نام ہے لیمرجیر لیمرجیر کو داڑھی والا گدھے بھی کہا جاتا ہے لیمرجیر آکار کے حساب سے کافی بڑا پچھے ہوتا ہے ان کے جو پنک ہوتے ہیں وہ قریب تیر میٹر لمبائی کے ہوتے ہیں اور ان کی بوڈی کے لمبائی ایک میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں پچھے سڑے گلے بھوجن اور زیادہ تر ہڈیوں کا ہی بھوجن کرتا ہے ہڈیاں کافی زیادہ مجبوط ہوتی ہیں اس لئے یہاں پچھے ہڈیوں کو لگ بگ دھائی سو پھیٹ کے اونچائی سے نیچے کی اور گھرہ دیتا ہے جس سے ان ہڈیوں میں درار آ جاتی ہے اور یہ پچھوں نے آرام سے کھا لیتے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں جو اللو پائے جاتے ہیں وہ سادھارن ہوتے ہیں لیکن گریٹ ہارنڈ آول کو سادھارن سمجھنے کی گلتی مت کرنا یہاں دنیا کا سب سے بڑا اللو کہا جاتا ہے آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ یہاں اللو تقریباً ڈھائی کلو کا بھی ہو سکتا ہے اللو کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یہ اپنے طاقت اور بچوں کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں اور کمجور بچوں کو بعد میں یہ اللو بھی کئی بار انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اسی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے خطرناک پچھیوں میں گنا جاتا ہے آخر سطر مرگ کو دنیا کے سب سے خطرناک پچھیوں میں کیوں گنا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں سطر مرگ جیادہ تر اپریقہ کے کھولے علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں ورطمان سمیں میں سطر مرگ دنیا کے سب سے بڑے جیویت پچھی ہیں سطر مرگ تقریباً 9 فیٹ سے زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں ان کا جو وجن ہوتا ہے وہ لگ بھگ 1500 کلو گرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ بھی کافی یادہ مجبوط ہوتے ہیں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ سطر مرگ اپنی ایک لات سے بڑے بڑے جانوروں کو بھی دھول چٹا سکتا ہے ان کے پنجے کافی یادہ بڑے ہوتے ہیں جو کی شیر جیسے جانوروں کو بھی ایک ہی بار میں پھاڑ کر رکھ دیں اسی لیے سطر مرگ سے بھی دوری بنایا رکھنا زیادہ سہی ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھوٹی سے ویڈیو کیسے لگی ڈیلی ایسی امیجنگ ویڈیوز کے لیے مائنڈ بلک کو سبسکرائب جرور کریے گا اور ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد